بیماری ہیں کہ جن کے حاملین دہکتی ہوئی آگ کا اندھن بننے والے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے اپنی جنتوں کے اندر داخل فرمائے جو انسان عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتا اس پر عمل نہیں کرتا اس کے تقادوں پر اپنی زندگی کو گامزن نہیں کرتا تو وہ شدید خطرے کے اندر ہے کیونکہ مالک کے اعلان بڑا واضح ہے جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے ایسے بندے پر اللہ کی جنت کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتے ہیں مَأْوَاهُ النَّارُ مشرک کا ٹھکانہ دہکتے ہوئی آگ ہے اور جہنم کا ٹھکانہ بہت ہی بورا ٹھکانہ ہے اگر ایک انسان دنیا کی نگاہ میں نیک اعمال بڑی کثرت سے کرتا ہے اس کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں آپ کو نمازِ نظر آئیں روزے نظر آئیں تحجد نظر آئے نوافل نظر آئے لیکن عقیدے کے معاملے میں اللہ کی توحید کے معاملے میں وہ انسان شرکی عقائد کا حامل ہو تو یاد کر لیجئے جس نے ایمان کو نہیں سمجھا اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا اللہ کی کتاب ہمیں یہ اطلاع دیتی ہے وَمَنْ يَكْفُر بِالْاِمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جو انسان ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدتا ہے توحید کے بدلے میں شرک کو خریدتا ہے اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اس کی کسی نیکی کی قیمت نہیں لگتی اس کے کسی عمل کو ترازو میں تولہ نہیں جاتا اس کا کوئی عمل قیامت کے دن اس کی سرخ روئی کا سبب نہیں بنتا اور وہ ہمیشہ کا گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَجُوهِ يَوْمَئِذٍ خَاشِيَةِ عَعْمِلَةُ النَّاصِبَةِ تَسْلَى نَارًا حَامِيَةِ اے لوگو اللہ کے قرآن پہ غور کرو مالی کے احکام پہ غور کرو قرآن کے آواسے پہ غور کرو مالک عز وجل ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر نہیں آئی اس دن بہت سے چہرے ضلیل ہوں گے اے اللہ تجھے تیری اسما وصفات کا واسطہ ہے مالک جس دن لوگوں کے چہرے ضلیل ہو رہے ہوں گے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے چہروں کو منور فرمانا ہمیں ان بدنصیبوں میں شامل نہ فرمانا جن کو قیامت کی گھڑی ذلت کی گھڑی بن کے دکھائی جائے گی چھا جانے والی قیامت کی خبر اس دن بہت سے چہرے ضلیل ہوں گے محنت کرنے والے محنت کر کر کے تھکے ہوئے نمازیں پڑھ کے تھکے ہوئے روزے رکھ کے تھکے ہوئے حج کر کے تھکے ہوئے جہاد کر کے تھکے ہوئے قتال کر کے تھکے ہوئے مار کے لڑھ کے تھکے ہوئے زخموں سے چور لیکن یہ عمل یہ عمل یہ نمازیں یہ روزے یہ حج یہ جہاد یہ قتال یہ مار کے یہ تمام اعمال قرآن ہمیں خبر دیتا ہے محنت کرنے والے عاملت الناصبہ تسلا نارا حامیہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر مالک ان کو داخل فرمائے گا اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم یہ عمل برباد کیوں ہوئے یہ عمل ضائع کیوں ہوئے یہ عمل میزان کے اندر وزن کیوں نہ پائے کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو جانا نہیں سمجھا نہیں اس کے تقاضوں کو مانا نہیں اللہ کی توحید اللہ کو اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادت میں اس کے اختیارات میں تنہا اور یقتا مانا جائے جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا وہ اپنی ذات میں یقتا ہے وہ اپنی ذات میں تنہا ہے وہ کائنات پوری کا نظام چلانے والا ہے اور تنہا پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے قل ہو اللہ احد وہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر اس کا ہمپلہ نہیں ہے اس کے برابر کا نہیں ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے والے تو پھر بھی کہہ جاتے ہیں خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا لا حول ولا قوت الا باللہ کہ جس کو اللہ پکڑ لے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں لیکن جس کو محمد پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا یعنی اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے برابر کا اللہ کا ہمسر اللہ کا ہمپلہ کوئی نہیں ہے وہ یکتہ ہے غنی ہے تنہا ہے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے غور کیجئے انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللہ تجریف البحر یہ قرآن کی آیات یہ کھلی ہوئی نشانیے یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہمیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم یاد کرواتے ہیں انہ فی خلق السماوات والارض اللہ نے آسمان کو پیدا کیا اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا اس آسمان اور زمین کی پیدائش میں اللہ کی توحید کی نشانیے ہیں واختلاف اللیل والنہار دینوں کا آنا اور جانا عدل اور بدل یہ دن رات کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا اس کے اندر اللہ عز و جل کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اس نوام کو چلا رہا ہے اور اس نوام کے چلانے میں وہ یکتہ ہے اکیلا ہے تنہا ہے سمندر میں کشتی چلتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے لوگوں کا سمان لے کے چلتی ہے اس سمندر کے اندر اس لکڑی کو پانی کے اوپر چلانے والا اس کی حفاظت کرنے والا اس کو ساحل پہ لگانے والا کوئی ہے جس کی وحدانیت پہ ایمان لانے کیا حکم ہم انسانوں کو دیا گیا ہے وَمَا أَنزَلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمَّا اس آسمان سے پانی برستا ہے اس پانی کو برسانے والا تنہا اللہ اس بارش کو برسانے والا اکیلا رب اس بارش کو زمین پہ اتار کر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اس مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اس سے انگوریے پیدا کرنے والا اس سے ہمارے لیے پھل پیدا کرنے والا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَ زمین پہ گھوم لیجئے کہیں مور کے پروں کو دیکھئے اور رنگ ہے تیتر کے پروں کو دیکھئے اور رنگ ہے فاختہ کے پروں کو دیکھئے اور رنگ ہے چوپائیوں کو دیکھیں تو اور رنگ ہے ان ماں کے پیٹوں میں ان کے جسموں پہ رنگ چڑھانے والا اللہ ان جانوروں کی تخلیق میں ان جانوروں کے پیدا کرنے میں ان جانوروں کی الگ الگ فطرت بنامے میں ایک اللہ کی توحید کی نشان یہ ہے اس کے لیے جو اس پہ غور کرے وَتَصْرِیْفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یہ بادل اڑتے ہیں یہ بادل چل رہے ہیں زمین و آسمان کے درمیان ان بادلوں پہ کنٹرول اللہ کا ہے ان ہواوں پہ کنٹرول اللہ کا ہے اللہ چاہے ان ہواوں کو بوجھل پانی کی خبر دینے کے لیے ہمارے لیے خوشخبری والی ہوایں بنا دے اور چاہے اسی ہوا کو تبدیل کر کے عظام میں بدل دیں اس بادل پہ مالک کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں محرم میں سینے پیٹنے والے وہ کہتے ہیں امام جعفر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فار عیدت السما بادل گرجے تو اس نے اپنے ماننے والے سے کہا یہ پتا ہے بادل کیسے گرجا ہے کہا امام مجھے تو نہیں پتا کہا بادلوں پہ علی سواری کرتے ہیں اور بادل سے بارش علی کے حکم سے نادل ہوتی ہے بادلوں پہ سارا کنٹرول علی کا ہے اللہ کی قسم ایسا عقیدہ رکھنے والا اللہ کی وحدانیت کو نہیں جانتا وہ اللہ کی توحید میں غیروں کو شریع کر رہا ہے یہ بادلوں پہ کنٹرول اللہ کا عیلی اللہ کے بندے ہیں اللہ کے محتاج ہیں اللہ کے فقیر ہیں اللہ کے منگتے ہیں اللہ کے سوالی ہیں وہ اللہ کا نوام چلانے میں اس کے ساتھ ہی نہیں ہے بارشوں پہ کنٹرول اللہ کا ہواوں پہ کنٹرول اللہ کا اور اس کے اندر نشان یہ ہے لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ایسی قوم کے لیے جو عقل کرے یہ توحید کی دعوت بڑی کھلی ہوئی دعوت ہے یہ اللہ کی نشان یہ بڑی کھلی ہوئی ہیں ہماری جان میں اللہ کی نشان یہ ہیں ہماری اولاد میں اللہ کی نشان یہ ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے کس رہ بے بس ہوتا ہے اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں خوراک دینے والا کون ہے اللہ اس کو باہر نکالنے والا کون ہے جب یہ باہر آیا